سہی مسلم حدیث نمر سات ہزار دو سو پچاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یہ کیسی حدیث ہے جو آپ بیان کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ فلان فلان چیز کے وقت قیامت قائم ہوگی انہوں نے کہا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا کوئی اور کلمہ اس کی مثل کہا اور فرمایا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب کسی سے کوئی حدیث بیان نہیں کروں گا میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد تم بہت بڑا حادثہ دیکھو گے جو گر کو جلا دے گا وہ ہوگا اور وہ ہوگا پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں دجال ظاہر ہوگا جو چالس تک ٹھہرے گا مجھے معلوم نہیں چالس دن فرمایا یا چالس راتیں بس اللہ تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجے گا جو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہوں گے آپ اس کو تلاش کر کے ہلاک کریں گے پھر لوگ سات سال اس طرح ٹھہریں گے کہ دو آدمیوں کے درمیان بھی دشمنی نہ ہوگی پھر اللہ تعالی شام کی طرف تھنڈی ہوا بھیجے گا تو زمین پر موجود اس شخص کی روح قبض کر لے گا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی بھلائی یا ایمان ہوگا حتیٰ کہ اگر تم میں سے کوئی ایک پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو وہ اس پر وہاں داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا پھر بورے لوگ رہ جائیں گے جو چڑیوں کی طرح جلدباز اور درندو کی طرح بے عقل ہوں گے وہ نیکی کو پہچانیں گے نہ برائی کو ان کے پاس شیطان کسی بیس میں آئے گا اور کہے گا تم میری بات نہیں مانتے وہ پوچھیں گے تو کیا کہتا ہے پس وہ ان کو بتوں کی پوجا کا حکم دے گا وہ اسی بت پرستی میں مصروف ہوں ان کے پاس رزق آئے گا اور ان کی زندگی اچھی گزرے گی پھر سور پھونکا جائے گا تو اس کو جو بھی سنے گا وہ ایک طرف گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف سے اٹھا دے گا آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو شخص اس کو سنے گا وہ اپنے اونٹوں کا حوز درست کر رہا ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے گا اور لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا گویا وہ شبنم ہے یا سایا نمان راوی کو شک ہے اس سے لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے پھر ان میں دوبارہ روح پھونکی جائے گی تو وہ کھڑے انتظار کریں گے پھر کہا جائے گا اے لوگو اب رب کی طرف آؤ ان کو کھڑا کرو ان سے سوال ہوگا پھر کہا جائے گا دوزک کے لیے ایک گھروہ نکالو کہا جائے گا کتنے میں کتنے کہا جائے گا ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے آپ نے فرمایا یہ دن بچوں کو بھوڑا کر دے گا پھر اس دن ساکھ کھولی جائے گی جائے گا